شری لنکا کرکٹ نے پورو کپتان سنج جیسوریا کو سوموار کو دوہزار چھوٹوینٹی وشوکپ تک اپنی راشتریہ کرکٹ ٹیم کا پورنکالیک مکھے کوچ نیوکت کیا ہے یہاں پورو سلامی بل لباس جولائی سے شری لنکا کے انترم کوچ کی بھومی کا نبارہ تھے ان کے رہتے ہوئے ٹیم نے بھارت اور انگلینڈ کے خلاف اچھا پردرشن کیا جس کے بعد ان کے دیش کے کرکٹ بورڈ نے انہیں پورنکالیک مکھے کوچ نیوکت کرنے کا فیصلہ کیا ہے شری لنکا نے سنج جیسوریا کو اپنا پورنکالیک کوچ نیوکت کر دیا ہے جیسوریا کی کوچنگ کے دوران شری لنکا کرکٹ نے بہت صدار دیکھنے کو ملا ہے آپ کو بتا دیں شری لنکا نے انگلینڈ اور بھارت کے خلاف کافی اچھا پردرشن کیا ہے شری لنکا نے بھارت کو ڈی ٹی سیریز میں دو زیرو سے پٹھکنی دی تھی جس کے بعد شری لنکا ٹیم کی کافی تعریف دیکھنے کو مل رہی تھی اس کے بعد شری لنکا ٹیم نے انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہی ایک ٹیسٹ میچ میں مات دی تھی جس کے بعد یہ شری لنکا ٹیم کی کافی تعریف کی جا رہی تھی وششک گیوزارہ اور یہ سب انہوں نے سنج جیسوریا کی کوچنگ کے دوران کیا ہے جب سنج جیسوریا کو شری لنکا ٹیم کا ہیڈ کوچ بنا دیا گیا ہے اس کے پہلے وہ ٹیم کے انترم کوچ کی بھومی کا نبا رہے تھے پورو سلامی بلیباز سنج جسوریہ کو شریلنکا ٹیم کا کوچ کی بھومی کا میں اب دیکھنے کو ملیں گے اس کے پہلے وہ انترم کوچ کی بھومی کا میں تھے اب وہ پورن کالک کوچ کی بھومی کا میں دیکھنے کو ملیں گے آپ کو بتا دے تاورتوڑ بلیباز سنج جسوریہ کو ان کے سمجھے کا ایک بہترین بلیباز مانا جاتا ہے لیجنڈز میں سیرنج جسوریہ کو شمار کیا جاتا ہے شری لنکا کرکیٹ نے اب انہی پورو سنج جسوریہ پورو کفتان سنج جسوریہ کو ٹی ٹوینٹی وشو کب تک اپنی راشتریر ٹیم کا پورن کالک کوچ نیوکت کر دیا ہے یہ پورو سلامی بلے بعد جولائی سے شری لنکا کے انترم کوچ کی بھومی کا نبا رہے تھے ان کے رہتے ہوئے ٹیم نے بھارت اور انگلینڈ کے خلاف بہتر پردرشن کیا تھا جس کے بعد ان کا دیش کے بو کرکیٹ بورڈ میں انہیں پورن کالک مکھ کوچ نیوکت کرنے کا فیصلہ کیا ہے